سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے اسلام علیکم میں ہوں رباب جانگیر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بیوپار انڈسٹریز کسی بھی ملک کی معیشت میں ریڑ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہیں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں پاکستان میں اس وقت نہ صرف انڈسٹریز بلکہ تمام انڈسٹریلیس بھی انتہائی مشکلات کا شکار ہیں شدید مشکلات انہیں درپیش ہیں اور اس پوری صورتحال کے پیش نظر تمام چیلنجز کو دیکھتے ہوئے کراچی کے سنتکاروں نے اب ایک بڑا فیصلہ کر لیا ہے گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہوئے جا رہا ہے یہ اضافہ نہیں رکھ رہا اور انہیں اضافی قیمتوں کو واپس لینے کا مطالبہ کراچی کے تمام انڈسٹریلیس کر رہے ہیں ان کی جانب سے کہا گیا کہ اضافہ اگر واپس نہیں لیا گیا تو دسمبر کے پہلے ہفتے سے برامدات اور سنتوں کو بند کر دیں گے انتخابات سے قبل پہلی سنتی پالیسی لانے کا منصوبہ بنا لیا ہے اور اب اس کے لیے حکومت نے ایک انیس رکنی سنتی مشاورتی کاؤنسل بھی تشکیل دیا اور اس میں ملک کے نامور سنتکاروں کو شامل کیا گیا ہے اب اس سے جو اس وقت سنتکاروں کے تحفظاتیں وہ کس حد تک دور ہوں گے اس پر بھی ہم بات کریں گے آئی ایم ایف کے ایگزیکٹیو بورڈ پاکستان اور آئی ایم ایف معاہدے کی منظوری دینے کے لیے مکمل طور پر تیار بیٹھا ہے اور بس یہ کہا جا رہا ہے کہ دسمبر کے پہلے ہفتے کے اندر اندر ہی پاکستان کو ستر کروڑ ڈالر مل سکتے ہیں اور جب یہ ستر کروڑ ڈالر پاکستان کی معیشت میں آ جائیں گے تو کتنے مضبط رجحان کتنے مضبط اثرات سامنے آئیں گے اس پر بھی ہم آج کے پرگرام میں بات کریں گے موزز موجود ہیں شارک ورہ صاحب فارمر پریزیڈنٹ ہیں کیسی سی آئی کے شارک صاحب بہت شکریہ صاحب پرگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا یہ بڑے اہم موضوعات ہیں جس پر آج ہمیں بات کرنی ہے سب سے پہلے تو یہ جو کراچی کے سنتکاروں نے اعلان کیا ہے گیس کی قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں سنتکاروں کے لیے تمام انڈسٹریز کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے اب اس چیلنج سے نمٹنے کے لیے ایک مرحلہ بتایا گیا ہے کہ پہلے ایک دن ایک سپورٹ بند کی جائے گی پھر اگلے ہفتے سے اس کا سلسلہ دو دن کر دیا جائے گا سنتوں کو بھی اس طرح سے بند کیا جا رہے ہیں تو یہ پاکستان کی معیشت پر تو اس کے بڑے نیگیٹیو اثرات مرتب ہوں گے کیوں یہ فیصلہ کیا گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں پاکستان میں خصوصی طور پر جو کراچی کی انڈسٹری ہے اور پورے پاکستان کی انڈسٹری ہے کتنا بھوچل اور کتنا سیڈ مومنٹ ہے میرے لیے ایک فارمر پریزیڈنٹ کے لیے کراچی چیمبر کے جو کہ پاکستان کا سب سے بڑا چیمبر ہے دنیا کا آٹھمہ بڑا چیمبر ہے اور وہاں ہزاروں جو انڈسٹریلسٹ ہمارے جو میمبرز ہیں اور جو پاکستان کا پچاس فیصد سے زیادہ جو ایکسپورٹ ہے اس میں کانٹریبیوٹ کرتے ہیں پاکستان کی آج وہ کتنے افسوس کے ساتھ صدمے کے ساتھ ایک پریس کانفرنس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی ایکسپورٹ کو بہت بڑا نقصان ہونے جا رہا ہے اور افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ نقصان کون پہنچا رہا ہے ہم خود یعنی کہ میری حکومت ہے تو میں خود اس کو نقصان پہنچا رہا ہوں so unfortunate کہ یہ جو گیس کی پرائیسز پاور کی پرائیسز جس طرح سے پچھلے چھ مہینے میں بڑھائی گئی ہیں and that too without taking industrialists specially کراچی چیمبر in confidence بہت ملکوں میں مسائل ہوتے ہیں بہت ملکوں میں مسائل ہوتے ہیں کرائیسس ہوتا ہے we know کہ پوری دنیا میں تیل کی قیمتیں بڑی ہیں اور گیس کی پرائیسز بڑی ہیں بنگلہ دیش میں بھی انڈیا میں بھی پوری دنیا میں but point یہ ہے کہ کیا پاکستان کی انڈسٹری اس چیز کی متحمل ہو سکتی ہے کہ وہ اس بوجھ کو برداشت کر سکے کیا ہم نے کوئی homework کیا ہے کیا ہم نے کوئی research document بنایا ہے کیا ہم انڈسٹریلسٹ کے ساتھ بیٹھے ہیں ان سے پوچھا ہے کہ یہ گیس کا ریٹ ہونے جا رہا ہے اگلے پندرہ دن میں and that too like a bomb کہ آپ انڈسٹریز سے پوچھتے نہیں ہیں آپ انڈسٹریز کو confidence میں نہیں لیتے ہم انڈسٹریلسٹ ہر وقت تیار ہیں کہ ہم sacrifice ہم تو جب سے پاکستان بنایا ہے سب سے زیادہ شاید قربانی اگر میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پاک فوج نے دی ہے تو شاید اس سے زیادہ قربانی ہم انڈسٹریلسٹ نے دی ہے جو کہ پاکستان میں نہ صرف اپنی investment سے اپنی کوششوں سے بلکہ اپنی generations ہم نے invest کی ہیں اور ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم باہر چلے جائیں گے ہم پاکستان سے سرمایہ لے جائیں گے ہم تو کہتے ہیں یہ ہمارا وطن ہے ہماری زمین ہے جیسا بھی ہے جو بھی مشکل ہوگی ہم اس میں حکومت کا ساتھ دیں گے لیکن کیا یہ حکومت کا فرض نہیں تھا کہ وہ ہمارے ساتھ بیٹھ کر ہم سے یہ مشورہ کرتے کہ گیس کی prices ہونے جا رہی ہیں یہ 200% increase ہونے جا رہا ہے یہ shutdowns ہونے جا رہے ہیں آپ کس طرح manage کریں گے دیکھیں کوئی جو international buyer ہے وہ یہ نہیں پوچھتا کہ آپ کے ملک میں پرائیس پاور کی کیا ہے گیس کی کیا ہے پانی کی کیا ہے انفرسٹرکچر اچھا ہے برا وہ تو ایک international competitive price پر وہ کہتا ہے what is the price safe for a shirt میں کہتا ہوں دو ڈالر وہ کہتا ہے کہ آپ کا competitor مجھے ڈیڈ ڈالر میں دے رہا ہے ہم اس کو یہ explain نہیں کر سکتے کہ ہماری currency depreciate ہو گئی ہے جس کی وجہ سے ہماری جو power sector ہے وہ مہنگا ہو گیا تو ہم بالکل ہم کو افسوس ہے یہ کہتے ہوئے جب پریس کانفرنس میں ہم نے یہ کہا تو we were really sad لیکن اس کے علاوہ اور ہم بتائیے کر بھی کیا سکتے ہیں بالکل ایسے شاہدک صاحب اس تاری ریزرویشنز آپ نے ظاہر ہے پریس کانفرنس میں بھی لوگ کے سامنے رکھے یہاں بھی آپ نے تمام بیان کر دیئے یہ صرف کراچی کے سنتکاروں کے ریزرویشنز ہیں یا اس پر آپ نے دوسرے چیمبر سے دوسرے بزنس گروپ سے بھی ملک کے دیگر حصوں میں بھی لوگوں سے رابطہ کیا ہے ظاہر ہے کہ وہ بھی اسی چیلنج سے گزر رہے ہیں وہ بھی اتفاق کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ ہیں اگر یہ کوئی تحریک چلتی ہے یا کوئی احتجاج کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو اس میں آن بورڈ ہیں وہ لوگ بھی دیکھیں اس طرح سے آن بورڈ نہیں ہیں کہ ہم یہ کہیں کہ ہم کوئی بہت بڑی کوئی ملگیر تحریک چلانے جا رہے ہیں لیکن یہ ضرور ہے کہ پورے ملک کے جو سنتکار ہیں وہ اس وقت سیم پیچ پر ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جو گیس اور دوسرے انفرسٹرکچر کی اور پاور کی اور گیس کی جو پرائسز ہیں وہ بہت زیادہ ہو گئی ہیں اور اگر حکومت نے اس کو سیریسلی ٹیک اپ نہ کیا اگر حکومت نے یہ نہ سوچا کہ آج اگر کراچی جو کہ پاکستان کا سب سے بڑا انڈسٹریل شہر ہے اور جہاں پورے پاکستان میں سب سے زیادہ ہم ٹیکس میں کانٹریبیوٹ کرتے ہیں سب سے زیادہ ایکسپورٹ فورن ایکسچینج ہم کما کر دیتے ہیں اگر کراچی کی یہ ریزرویشن ہوگی تو دیر ایس ایپسولیوٹلی نو ڈاؤٹ کہ یہ ریزرویشن پھر بہت جلدی لہور فیصلہ باد سیالکوٹ گجرانو والا پورے پاکستان کی آواز بن جائے گی اس لیے کہ دیکھیں یہ تمام شہر مل کر پاکستان کی ایکسپورٹ کی جو باسکٹ ہے اس میں کانٹریبیوٹ کرتے ہیں اور سب ایک دن اگر ایکسپورٹ بند ہوتی ہے جیسے ایک پہلے مرحلے میں پہلے سٹیج پہ آپ لوگ ایک دن کا سوچ رہے ہیں اس کے بعد پھر دوسری ہفتے سے دو دن ایک دن میں پاکستان کی ایکسپورٹ بند ہونے سے پاکستان کی اوورال اکانومی کو کیا نقصان ہوگا اور اس ایک دن ایکسپورٹ کا فگر کتنا ہوگا دیکھیں پاکستان کی ٹوٹل ایکسپورٹ جو ہیں وہ اراؤنڈ ٹوئنٹی ایٹ بلین ڈالر سے اور پر ڈیک کلوزر کراچی کا مطلب ہے کہ ففٹی ایٹ پرسنٹ آف دیٹ ٹوئنٹی ایٹ بلین ڈالر آن ون ڈے تو مطلب ہے کہ آف دیٹ تو نہیں کر سکتا لیکن میں آپ کو ایک فگر یہ دے رہا ہوں کہ ٹوئنٹی ایٹ بلین ڈالر پاکستان کی ایکسپورٹ ہے جس میں تقریبا سولہ پندرہ بلین ڈالر پاکستان کی ٹکسٹر پورٹ ہے آف دیٹ آلماست سکسٹی پرسنٹ اس کانٹریبیوٹی بائی کراچی تو سولہ بلین ڈالر کا ساٹھ پرسنٹ پورٹ دیکھ رہے اچھا پھر صرف اس میں پاکستان کا فارن ایکشینج کا لاؤس نہیں ہے اس میں اس سب سے بڑا لاؤس اس غریب مزدور کا ہے اس کلرک کا ہے جو ورکرز ہیں جو سٹاف ہے جن کا دار و مدار صرف اور صرف مہینے کی پانچ تاریخ کو تنخواہ پر ہے اور اسے انیمپلائیمنٹ کتنی ہوگی پلس ایک دن ٹکسٹائل کی سنت بند ہونے سے کم از کم چالیس پچاس دوسری جو انسلیری انڈسٹری ہے وہ بھی بند ہو جائے گی اس لیے کہ وہ وینڈر انڈسٹری ہے تو گارمنٹ تو فیبرک منوفیکچر تو کوئی بھی اچھی حکومت ہو کوئی بھی وہ ایک لمحے کا closure برداشت نہیں کر سکتی اور نہ ہی کرنا چاہیے کیا پاکستان جس پر already 130 billion ڈالر کا ڈیٹ ہے جہاں ہماری gdp جو ہے وہ 2% سے نیچے چلی گئی ہے ورس ہماری population 5% سے بڑھ رہی ہے جہاں 24% ہمارا interest rate ہے بینکوں کا وہاں کیا ہم ایک لمحے کے لئے بھی انڈسٹری کو closure کر سکتے absolutely not لیکن دیکھنا پاکستان میں بہت سارے چیلنجز آئے اس سے پہلے بھی آئے لیکن unfortunately اس طرح بغیر انڈسٹری کو confidence میں لیے اس قسم کے measures ہماری اگر گورنمنٹ آپ کو کانفرنس میں لیتی آن بورڈ لیتی اور یہی steps اٹھاتی تو situation کتنی ڈیفرنٹ ہوتی ابھی اس situation میں جب آپ لوگ protest کی کال دے رہے ہیں تو بڑھا رہے ہیں ایک تو ہمارا جو ڈالر ہے وہ جو پاک روپی ہے وہ کمزور ہے جس کی وجہ سے ہماری imported LNG کی اور imported furnace oil کی اور oil کی کسٹ جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے ہم ہمشہ سے حکومت کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ conservation کریں فر ایک ایک پورا پاکستان دے لائٹ پہ چلائیں آپ کیوں پاکستان کو صبح 8 بجے سے لے کے 4 بجے تک نہیں چلاتے اور پھر جو انرجی آپ بچا رہے ہیں وہ آپ انرجی کم کیمت پر اس انڈسٹری کو دیں پلس cross سبسیڈی بہت ساری ایسی انڈسٹری ہیں جن کو گورنمنٹ اپنی کسٹ سے بھی کم کسٹ پر انرجی دے رہی ہے اور ہماری کسٹ پر دے رہی ہے ٹیکسٹائل انڈسٹری کی کسٹ پر دے رہی ہے سپورٹ انڈسٹری لیدر انڈسٹری دوسری جو جنرل ایکسپورٹ انڈسٹری ہیں ان کی کسٹ پر ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ لیول پلائنگ فیلڈ رکھیں اور جب لیول پلائنگ فیلڈ رکھیں گے تو سب کے لیے ایک جیسے مواقع ہوں تاجروں کو بھی لیول پلائنگ فیلڈ چاہیے جب آپ ڈیمانڈ کرتے ہیں گورنمنٹ سے تو آپ کے مخاطب یہ پچھلی منتخب حکومت ہیں یہ ان کی بات کرتے ہیں چونکہ کی گورنمنٹ کے پاس مینڈیٹ بھی بہت محدود ہوتا ہے جو سبسیڈی کی آپ بات کر رہے ہیں یا جن سٹیپس کو واپس لینے کی آپ بات کر رہے ہیں کیا ان کا منڈیٹ ہے اس کے گورنمنٹ کے پاس الیکشن سے پہلے کچھ کر سکتے ہیں سلسلے میں دیکھیں یہ نارمل ریگولیٹری نہیں لیے اگر ایک مشکل فیصلہ آج سے پانچ سال پہلے کر لیتے تو شاید آج اس فیصلے کے نتیجے میں حالات بہت بہتر ہوتے اور شاید پانچ سال پہلے اگر ہم بہتر فیصلہ کر لیتے تو آج گیس کی پرائیس یہاں نہ ہوتی آج پاکستان کا جو ڈالر روپی پیریٹی ہے وہ یہاں نہ ہوتا کہ وہ پچھلی گارمنٹ نے جو غلطیاں کی جو پلاننگ میں فقدان تھا دوسری چیزیں تھی اس کا خمیازہ اس کیئر ٹیکر گارمنٹ کو بھگتنا پڑ رہا ہے there is no ڈاوٹ about that but the point is کہ اگر کیئر ٹیکر گارمنٹ کا ایک مینڈیٹ ہے کہ اس نے ملک کو الیکشن سے پہلے تین مہینے چار مہینے جو بھی ٹائم ہے اس وقت تک چلانا ہے تو جو ریگولر فیچرز ہیں سٹیٹ کے انڈسٹری کے سوسائٹی کے اس میں اگر اتنا بڑا ڈسرپشن آپ کریں گے تو پھر تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اپنے مینڈیٹ سے تجاوز کر رہے اگر اتنا بڑا ڈسرپشن ہو رہا اور یہ جو آپ مشکل فیصلہ جس کی بات کرتے ہیں تو یہ مشکل فیصلہ کیا ہو سکتا تھا جو پانچ سال پہلے آپ حکومت سے کہہ رہے ہیں کہ اس وقت کی حکومت لے چکا ہے اب صرف اس کی اپروول کی ضرورت ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ کب یہ اپروول ہوتا ہے اور دسمبر کے پہلے ہفتے میں اپروول ہو جائے گی زیادہ ساتھ یا آٹھ دسمبر ہو سکتی ہے یا دو ایک دن اور آگے پیچھے ہو سکتے ہیں تو یہ اپروول ہونے کے بعد کتنا وقت لگے گا پاکستان کو ستر میں کیا پوزیٹیو چینج آ سکتا ہے بہت بہت شکریہ اور سب سے پہلے تو ستر کروڑ ڈالر کا بھی جو معایدہ ہے یعنی سٹاف لیول ایگریمنٹ وہ ہونے کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج آپ کی سٹاک مارکٹ تاریخی اٹھاون ہزار کا عبور کر گئی ہے اور اسی طرح جو روپے کی قدر ہے اس میں بہتری آ رہی ہے مارکٹ کے جو سنٹیمنٹ ہیں وہ بہتر ہو رہے ہیں اور یوزولی یہ ہوتا ہے کہ جو آئی ایم ایف سٹاف لیول معاہدے کے تقریباً چھے سے آٹھ ہفتے بعد آئی ایم ایف ایگزیکٹیب بورڈ کی میٹنگ ہوتی ہے اور اس بورڈ کی میٹنگ میں باقاعدہ طور پر جتنا بھی اماؤنٹ ہے جو سٹاف سجسٹ کرتا ہے وہ اماؤنٹ اس کی اپرویل جو ہے وہ بورڈ کی جانب سے دی جاتی ہے اور جیسے ہی بورڈ کی جانب سے یہ اپرویل دی جاتی ہے اس اپرویل کیعنی رقم جو ہے وہ جتنا سٹاف نے یہاں پر جتنے بھی میٹنگز کی ہوتی ہیں ان میٹنگز کی ایک ریپورٹ مرتب کی جاتی ہے اور وہ ریپورٹ جو ہے وہ ای میف ایگزیکٹی بورڈ کو بیجی جاتی ہے اور اس کے بعد بورڈ جو ہے اس ریپورڈ کا جائزہ لیتا ہے اور یہ آپ کو ارباب یہ بھی بتا دوں کہ ایک ملک کا اگر اپرویل ہے کسی کرس کی تو وہ اس کے لیے صرف ایجنڈے میں وہی ملک شامل ہوتا ہے اور اسی ملک کے لیے اپرویل دی جاتی ہے اس پر ڈسکشنز ہوتی ہیں ڈیلیبریشنز ہوتی ہیں جو ایکشنز ہوتے ہیں آئی ایم ایف کی جانب سے پٹے اور ایکشنز دیے جاتے ہیں ان کو دیکھا جاتا ہے کہ کیا فلفل کیے گئے ہیں یا نہیں کیے گئے تو ان ایکشنز پر جو سٹاف تو مطمئن ہو کر پاکستان سے گیا ہے اور بقاعدہ طور پر انہوں نے کہا بھی ہے کہ پاکستان نے جو میرز لیے ہیں خاص طور پر گیس کی قیمتوں میں اضافہ کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بجلی کی قیمتوں میں جو اضافہ کیا ہے پھر ٹیکسیشن کے حوالے سے یہ کہا گیا کہ آئی ایم ایف نے جو ٹارگٹ تھا ایف بی آر کو دیا تھا اس ٹارگٹ کے مطابق اب یہ 9.2 ٹریلین کا بجٹ میں جو ٹارگٹ رکھا گیا تھا وہ 9.2 ٹریلین تھا لیکن آئی ایم ایف کے کہنے پہ اس کو ریوائز کر کے 9.4 ٹریلین کیا گیا 9.415 ارب روپے کیا گیا تو اس پر بھی آئی ایم ایف نے اپنے جو ایف بی آر ہے اس نے آئی ایم ایف کے حدف سے زیادہ ٹیکس اکٹھا کیا پھر جو آپ کا نون ٹیکس ریونیو میں پیٹرولیم لیوی ہے وہ 889 ارب روپے بجٹڈ جو ہے وہ تھی تو اس پر بھی دو سو بائیس ارب روپے پہلی سے ماہی میں پاکستان نے جو پیٹرولیم ڈیویلپمنٹ لیوی ہے وہ اکٹھی کی اگر سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو پیٹرولیم مصنوعات کے ریٹس تھے وہ بڑے ہائی تھے اور لوگوں نے جو کھپت ہے وہ کم تھی لیکن اس کے باوجود دو سو بائیس ارب روپے جو ہے وہ اکٹھی کی ہے اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ بھی تقریباً نون ٹیکس ریونیو بھی فرسٹ کورٹر کا جو ہے وہ بھی حدف سے زیادہ ہے اب آپ نے جو بات کی کہ آئی ایم ایف کی اپروول کے بعد کیا ہوگا آئی ایم ایف کی اپروول کے بعد یہ ہوتا ہے کہ بورڈ جب اپروف کرتا ہے تو اس کے بعد آپ کو جو دیگر ملٹی لیٹرل ادارے ہیں یا بائی لیٹرل ہیں وہ آپ کو پیسے دیتے ہیں اور کرز کی رقم ہوتی ہے اور پھر اس میں کچھ کرانٹس بھی ہوتی ہیں تو وہ بھی دی جاتی ہیں لیکن اس کے بدلے بڑی سخت شرائط بھی ہوتی ہیں وہ کنڈیشنز بھی ہوتی ہیں جو کہ پاکستان پر پھر آئیت کر دی جاتی ہیں اور پھر ہمارے مختلف سیکٹرز کو مشکلات کا بھی سامنے رہتا ہے اگر آپ ساتھ بھی ہیں میں پھر باپس بھی زیادہ آتا ہوں چونکہ شارک صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں شارک صاحب کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہیں ان کا بھی اس پر کمنٹ لینے ہیں شارک صاحب اس پر بھی آپ ضرور کمنٹ کیجئے گئے جو ستر کروڑ ڈالر آ رہے ہیں نئی شرائط بھی آئیں گی نئی پابندیاں پھر گیس یہ مزید مہنگی ہوگی وہ کیا مشکل فیصلے تھے جہاں ہماری گفتوگو رکی تھی کہ آپ کہتے کہ اگر پانچ سال پہلے لے لیے جاتے تو شاید آج صورتحال مختلف ہوتی اب یہ نگرہ حکومت ایک فیصلہ لینے جاری ہے ایک ایڈوائزری کاؤنسل رکھی گئی ہے کچھ کلیگز شاید یہ محمد ای طبا صاحب فواد احمد مختار صاحب رضا منشا صاحب عامر شیخ پیاض صاحب وقار احمد صاحب بھی تمام وہ انڈسٹریلسٹ ہیں جو اس ایڈوائزری کاؤنسل میں شامل ہیں تو اب آپ لوگ آن بورڈ لے کر جو ڈیسیجنز کیے جائیں گے اس کاؤنسل کے ثرو تو اب آپ لوگ مطمئن ہوں گے اس کے بعد دیکھیں دو چیزیں آپ نے پوچھی ایک تو یہ کہ وہ کیا میجرز تھے جو کہ اس سے پہلے جو حکومتیں تھیں وہ لے لے تھی اور آج ہم کو یہ سچویشن فیس نہ کرنی پڑتی پورے پاکستانیوں کو ایون ڈیمیسٹک یوزرز کو جو گھریلو سارفین ہے پلس پورا انڈسٹری پورا بزنس اور یہ وہ سیکٹر ہے پاور سیکٹر جس کی مسپلاننگ کی وجہ سے آج ہمارا جو گروت ریٹ ہے وہ متاثر ہوا ہے پاکستان کی ایک سپورٹس متاثر ہوئی ہیں پاکستان کی انڈسٹری متاثر ہوئی ہے اس میں سب سے بڑا تو یہ ہے کہ جو ہمارا بیسیک جو انرجی مکس ہے پاکستان کا وہ آپ کو معلوم ہوگا کہ ہمارا ہائیڈل پاور ہے ہمارا نیوکلیر پاور ہے ہماری اپنی گیس ہے ہم آرلنگ جو ایمپورٹ کرتے ہیں لیس دن ون پرسنٹ ہمارا ٹوٹل وینٹ سولر اور جو بگاس یعنی کے جو گرنے کے جو ویسٹ ہے اس سے جو ہماری پاور جنریٹ ہوتی ہے that is together these three is one پسنٹ اب یہ انرجی مکس جس میں کہ ہمارا انڈیجنس تھا for example سولر تھا وینڈ تھا جس میں کہ ایمپورٹڈ کامپننٹ نہیں تھا پاور جنریٹ کرنے کے لیے وہ بہتر پلان کر لیا جاتا تاکہ ہم کو اوائل کی جو مد میں جو فورن ایکشنج زائع کرنا پڑتا ہے وہ نہ کرنا پڑتا پلس ہم اپنے ہائیڈل جو پاور ہے اس کو امپروف کر لیتے ہیں and on top of that جو انڈیپنڈنٹ پاور پروڈیوسر ہیں جس کو ہم IPPs کہتے ہیں جن کو ہم آج capacity payments کر رہے ہیں ان کے ساتھ جس قسم کے معاہدے کیے گئے ایک گرنمنٹ آئی اس نے ان کے ساتھ معاہدے کیا کہ you produce or you don't produce ہم آپ کو اتنی fixed revenue اتنا پیسہ ہم آپ کو دیں گے دوسری گرنمنٹ آتی ہے پی ٹی آئی کی وہ اس کو ڈالر ٹرمز میں کر دیتی ہے سونے پہ سوا گا کہ جو روپی ٹرم میں تھا وہ ڈالر ٹرم میں ہو گیا پھر گرنمنٹ آتی ہے وہ اس کو change کرتی ہے اس نے نقصان کیا ہوا کہ پوری دنیا میں پاکستان کی جو power sector ہے اس کے بارے میں ایک negative impact اور صاحب یہ lack of intention تھی یا یہ lack of competence تھی جو یہ ایک کے بعد ایک سٹیپس اٹھائی جا رہے ہیں I think اس میں lack of competence جو ہے وہ اس کا انصر میرے خیال میں زیادہ ہے میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں مختلف میڈیا ٹاک شوز میں کہ پاکستان کا issue financial نہیں ہے پاکستان کا issue جو ہے وہ governance کا ہے management کا ہے اور وہ اگر بہتر ہو جائے تو ہمارا جو debt ہے as compared to potential we have وہ بالکل peanuts ہے بہتر management کر لی جائے بہتر governance کر لی جائے اور competent لوگوں کو ان جگہ پہ بٹھا دیا جائے جہاں پر وہ کچھ بہتر نتیجہ نکال سکیں for example PIA steel mill ہے state owned enterprises ہیں جو کہ مسلسل نقصان کر رہی ہیں آپ یہ ڈیسائیڈ نہیں کر پاتے کہ کیا ہم نے ان کو پرائیوٹائز کرنا ہے ایک حکومت ہے وہ کہتی ہے کہ ہم نے اس کو پرائیوٹائز کرنا ہے دوسری حکومت آتی ہے وہ کہتی ہے کہ نہیں یہ سوشلی ایک پاکستان کی شروع ہو جائے گا لوگ unemployed ہو جائیں گے اور ایک message اچھا نہیں جائے گا vote bank خراب ہوگا وہ کہتے ہیں ہم نے اس کو پرائیوٹائز نہیں کرنا ہے سو ہم ایز انڈسٹریلیسٹ سپیشلی کراچی چمبر ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ ایک چارٹر آف اکانومی سائن کر لیں کم وٹ میں کوئی پارٹی حکومت میں آئے لیکن ایک چارٹر آف اکانومی میں لانگ ٹم پالیسیز جو ہیں وہ بنا لیں دوسرا آپ نے پوچھا کہ یہ جو انڈسٹریل پالیسی بننے جاری ہے اس میں جو مشہور سنتکار جو ہیں ان کو انہوں نے شامل کیا ہے آئے آپ نے اسے موکروز اور ریسپیکٹ پور آئی اینڈسٹریلیسٹ وہ پہلے بھی تھے مختلف کمیٹیز میں پچھلی چار پانچ گارمنٹس میں یہی سب لوگ تھے لیکن کیا ان گارمنٹس نے ان لوگوں کو پورا موقع دیا کیا ان کو کانٹریبیوٹ کرنے کا جو ان میں پوٹینشل تھا وہ دیا پرابیبیلی نہیں دیا اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو پالیسی میکنگ ہوتی ہے نا وہ شاید انڈسٹریلیسٹ کے ساتھ مل کر جو ایکانومسٹس ہیں وہ بناتے ہیں فور ایک زیمپل پاکستان میں اگر انڈسٹریل پالسی بنے گی اور بننی چاہیے تو وہ یہ دیکھتی ہے کہ کراچی کس قسم کی انڈسٹری کے لیے موضوع شہر ہے لاہور کس قسم کی انڈسٹری کے لیے موضوع شہر ہے اگر آپ پنجاب کی زرخیز زمینوں میں درخت کاٹ کر اور آپ ڈی ایچ اے بنا دیں گے اور فیکٹرییاں لگا دیں گے اور عام کے درخت کاٹ کر آپ ان کو بنجر کر دیں گے تو آپ کی انڈسٹریل پالسی کی جو ڈائریکشن ہے وہ ٹھیک نہیں ہے فور ایکزمپل کراچی is the ideal place for industrialization اس لیے کہ کراچی کا جو سببز ہے وہاں پر کوئی نہری نظام نہیں ہے پانی نہیں ہے وہاں بنجر زمینے ہیں پورٹ سٹی ہے کاسمو پولٹن سٹی ہے ایڈیلی کراچی شہر جو ہے وہ انڈسٹری کے لیے ایک بہت موضوع شہر ہے اسی طرح سیالکوٹ ہے دوسرے شہر ہیں جس طرح چائنا نے کیا انڈسٹریل پالسی جو بنتی ہے وہ یہ دیکھے جاتا ہے کہ کونسے ملکہ کونسا ریجن کونسا موسم کونسی سیویلیزیشن کس قسم کی لیبر فورس ہے that suits to انڈسٹریلیزیشن so that makes our انڈسٹریل پالسی ٹھیک اچھا سب آپ کی یہ ریزرویشن اور آپ کی یہ تمام جو سیجیشنز ہیں وہ امید ہے کہ حکام عبالہ تک پہنچی ہوں گی اور ان کو وہ ملحوز خاطر رکھ کر کوئی نہ کوئی بہتر فیصلہ اور یہ جو ابھی سنتی پالیسی آنے والی ہے اس میں کچھ ایسے پوائنٹس ہوں گے کہ تمام سنتکاروں کے تحفظات کو دور کیا ایسا کہ ایک بریک لیں گے شارک ورس اب بہت شکریہ سر آپ تشریف لائے پروگرام میں آپ نے عزت بکشی ایک بریک کے بعد کچھ اور اہاں موضوعات پر مزید گفتو کریں گے پروگرام میں پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے اور پروگرام کے سسے میں آپ کو پاکستان سٹاک ایکسینج کے مضبط رجحان سے آگا کرتے ہیں ایک بار پھر مارکٹ میں آج بہت تیزی دیکھی گئی چھے سو چونسٹر پوائنٹس کا اضافہ ہوا اور اس کے بعد ہنڈرڈ انڈیکس آگے بڑھتے ہوئے پہلی بار اٹھاون ہزار کی سطح بھی عبور کر گیا ہے اور یہ ہی نہیں ہوا ہے بلکہ ہم نے دیکھا ہے کہ گزشتہ روز بھی چھے سو پوائنٹس کا اضافہ دیکھا گیا تھا مارکٹ اوپر گئی تھی لیکن آج تو اٹھاون ہزار کی سطح عبور ہوئی ہے اسٹاک مارکٹ میں بول نیوز کے نمائندے کفیل احمد موجود ہیں ان سے ذرا اس وقت صورتحال جان دے دیں کفیل یہ بڑا زبردست رجحان ہے مارکٹ میں اس وقت کل بھی بڑی تیزی دیکھی گئی آج اٹھاون ہزار کی سطح بھی عبور کر گئی کتنا خوش ہیں اس وقت ٹریڈرز کیا آپ صورتحال دیکھ رہے ہیں مارکٹ میں تو ریکارڈ بن رہے ہیں اور مارکٹ کے اٹھاون ہزار کا آج جو لیول تھا وہ عبور کر گئی یہ مارکٹ اور مارکٹ نے ہائی بنایا تھا اٹھاون ہزار چار سو پانچ کا کیا وجوہات ہیں کیا سنٹیمنٹ ہے مارکٹ میں میرے ساتھ ہیں جبران کیا ہو رہا ہے مارکٹ میں آج چھوڑا مسکرات ہیں آپ کے واقعی مارکٹ جو تیز ہو رہی ہے کیا وجوہات دیکھیں آج مارکٹ آل ٹائم ہائی ہے اٹھاون ہزار چار سو کا جو لیول جو ٹچ کیا ہے یہ تقریب ان تاریخ کی بلند رہی ستا ہے اس سے پہلے مارکٹ نے کبھی نہیں ٹچ کیا اس کے ساتھ وولیم بھی جو ہے ڈے با ڈے انکریزنگ بڑھ رہے ہیں آج بھی تیکھو چھپن کروڑ تک کا کام ہو چکا ہے اور ابھی بھی جو ٹریننگ کا عمل جاری ہے اور اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے جو بنیادی وجہ جو ہے انٹرسیٹ کی کمی جو ایکسپیکٹیشن کی جاری ہے اور ساتھ ساتھ جو آئے میں سب مضبوضہ کرتا جو پوزیٹیو تے پا گئے ہیں اور اس کے ساتھ آپ کہہ سکتے ہیں جو پاکستان کے جو پولٹیکل سیچویشن ہے وہ بھی اب جو بہتر ہونے جاری ہے تو یہ اس کی وجہ سے جو اعتماد ہے انویسٹر کا وہ بحال ہوا ہے اور مزید انفلو بھی آ رہا ہے اور مارکٹ میں نیویسٹر کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں کچھ بہتری آئے گی اور کل بھی تقریباً اگر اب روپے کا تھا تو کیا کہیں دیکھیں والیم بھی آج کل بڑھنا ہے اور ساتھ ساتھ جو سیکٹر اب نہیں چلے تو وہ بھی اب پرفرم کرنا شروع کیا جس طرح آپ دیکھیں کافی جو سکرپٹس ہیں اس میں جو پہلے کافی انڈر ویلوٹ تھے اس میں بھی اب جو بائنگ نظر آرہی ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے ایکٹیویٹی ایو ہیلتی مارکٹ کی پرفرمس ہے بہتر ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جبران سرفاز میں نے ساتھ ہے جن کا کہانا ہے کہ مارکٹ سنٹیمنٹ اوورال خاصا پوزیٹیف ہے اور آئندہ آنے والے دنوں میں مارکٹ میں مزید بہتری جو ہے وہ دیکھی جائے گی اور جو لیولز ہیں وہ مرکی ٹھیک ہے بہت شکریہ کفیل احمد ہمارے ساتھ موجود تھے اور بتا رہے تھے کہ کس طرح سے مارکٹ اس وقت روزانہ کے بنیاد پر رائز کر رہی ہے اور جو ٹریڈرز ہیں جو انویسٹرز ہیں وہ بھی ان میں بھی اس وقت خوشی کی لہر ہے اس وقت ہمارے ساتھ محمد فرید عالم صاحب ایف سی اے سی اے 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 ایڈی سیکیورٹیز کے وہ موجود ہیں ذرا ان سے جانیں گے کہ جو رائز اس وقت ہم مارکٹ کا دیکھ رہے ہیں یہ آرٹیفیشل ہے یا پرمنٹ ہے یہ کب تک سٹیک کرے گا اور جو سیکٹرز پہلے نہیں پرفارم کر رہے تھے کیا وہ اب بہت بہتر پرفارم کر رہے ہیں گزشتہ دو تین ماہ میں کیا تبدیلیاں ایسی آئی ہیں کہ مارکٹ نے اچانک آل ٹائم ہائی کی طرف اپنا سفر شروع کیا ہے بہت شکریہ فرید عالم صاحب بول نیوز کے لیے آپ نے وقت نکالا پروگرام میں آپ نے وقت دیا یہ بتائیے گا کہ یہ جو اس وقت رائز ہم مارکٹ میں دیکھ ہیں روزانہ پانس سو چھ سو پوائنٹس کا اضافہ ہو رہا ہے یہ سلسل آئی سی طرح آنے والے دنوں میں بھی جاری رہے گا یا یہ کوئی آرٹیفیشل رائز ہے یہ وقتی طور پر آیا ہے چونکہ ابھی آئی ایم ایف کے ساتھ سٹاف لیویل معاہدہ ہو گیا یہ اس کے اثرات ہیں کیا اس وقت سیچوئیشن ہے میرا خیال ہے بہت ساری باتوں میں ایک پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ہے جس سے میں اپنا آپ کا انصر شروع کروں گا لیکن یہ کافی عرصے کی انڈر پرفارمنس مارکیٹ کی رہی تھی اس کے بعد یہ مارکیٹ کی اندر ایکٹیوٹی اور یہ جمیلیشن شروع ہوئی ہے اور ابھی بھی جب ہمارے ناظرین کو سمجھانے کے لیے کہ سو روپے کی چیز تھی جو کہ کم ہوتے ہوتے چالیس روپے کی ہو گئی تھی اب وہ چالیس سے پچاس کے ہوئی ہے تو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں ریکارڈ بن رہے ہیں ریزنز میں ہم بعد میں آ جائیں گے لیکن یہ دیکھیں کہ صرف چالیس سے چیز اگر وہ چیز ہے سوک ہی اور وہ چالیس سے پچاس ہوئی ہے اور ہم اتنے خوش ہو رہے ہیں تو جب وہ اپنے آپٹیمل پرائسنگ یا اس کی پرائس دسکوری ٹھیک ہوگی تو پھر زیادہ ہمیں بھی اور سب ہمارے جو انویسٹر کلاس ہے اس کو خوشی ہوگی جو پرانے والے ہیں ہاں جو نئے لوگ آ رہے ہیں مارکیٹ میں ان کو ان کی ریٹرنز اور ان کی جو خوشی ہے وہ الگ ہے ہماری جو ایسٹ کلاس ہے یا ایکوٹی کیاپٹل یا جو ایکوٹی مارکیٹ ہے یہ کافی عرصے بعد چلنا شروع ہوئی ہے یہاں آپ دیکھیں ایسٹ کلاسز میں اگر میں پروپرٹی دیکھوں تو پیشتے چار پانچ سال میں وہ اچھی چلی پھر یا ڈالر کی آپ کو پتا کہ پاکستان میں ڈالرائزیشن کی بہت ایک نیگ ہے لوگ کو بہت کوائش ہے کہ وہ گروڑ میں رکھتے ہیں اور ڈالر میں اپنی سیونگ کو رکھتے کی کوشش کرتے ہیں اس گرمنٹ نے جو نگران حکومت تھوڑا کریک ڈاؤن کیا تھوڑی سی چیزیں نصم و نصک اپنا ٹھیک کیا تو ابھی اور آپ نے دیکھا کہ انہوں نے جو تف اور تف ڈیسیشن لیے اور اس کی وجہ سے بہت کچھ ٹھیک نہیں ہوا لیکن صرف ڈالریکشن صحیح ملنا شروع ہوئی تو لوگوں کو اس ایفیکٹیو ایسٹ کلاس کی بھی ایپورٹنس سامنے آئی جس کی وجہ سے جو مارکٹ بڑی لیکن ایک ایپورٹنٹ چوئنس اور ایپورٹنٹ ہے کہ ہمارا جو جو انڈیکس ہے جس کو دیکھ کے آپ میں اور بہت سے لوگ خوش ہوتے ہیں ایکشلی وہ پرائیس انڈیکس نہیں ہے وہ ٹوٹل ریٹرن انڈیکس ہے تو مجھے اچھی طرح یاد ہے جو ہم نے دو ہزار سترہ کے مئی میں اچھیو کیا تھا لیول وہ ابھی بھی بہت دور ہے اچھیو ہونے سے اور جو کسی ہنڈیکس ہے جو ٹوٹل ریٹرن انڈیکس ہے جس میں سات سال کے ڈیویڈینڈ شامل ہیں وہ جا کے اب سرپاس ہوا ہے وہ جو last ٹائم جو 52 تھا 8 76 کا تھا تو وہ اب ضرور ٹوٹا ہے لیکن ہمارے پاس کسی 30 انڈیکس بھی ہے جو پرائیس انڈیکس ہے جو ہائیس کیا تھا 28000 پہ تو آج بھی 19500 دقی پہنچ پایا ہے سو یہ میں کسی کو ہماری خوشی ہے پاکستانی انویسٹر وہ کم کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا میں بتا رہا ہوں کہ ابھی ہماری جو ویلییشن ہے وہ بہت پیچھے ہے آپ گراؤنڈ سٹیپس ابھی آپ نے بھی اپنی گفتوبوں بتائے کہ وہ اس نگرہ حکومت نے لیے تو وہ سیکٹرز بھی پرفارم آپ کرنے لگے ہیں جو کہ دو تین ماہ کافی پیچھے تھے اب اوورال ایک پوزیٹیویٹی کی طرف ریزن کی طرف تھی اور کیا ابھی ہیں سب سے بڑا ریزن میں صرف بتا دوں کہ انٹرس ریٹ ہے جب انٹرس ریٹ کا آپ نے اپنے انٹرکشن میں بتایا کہ ابھی صرف ابھی امکان بڑھ پڑا ہے اور آئی ایم ایز ایم 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 تو ابھی سیکنری مارکیٹ کی یلڈ کم ہونا شروع ہوئی ہیں تو ابھی ہمارے یہاں جو long term ایم 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 جو life insurance یا insurance companies ہیں یا mutual funds ہیں وہ آج بھی fixed income میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں تو جب یہ ریٹرن جب انٹرس ریٹ نیچے آئے گا تو بہت سارا capital جو کے belong کرتا ہے ایم 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 تو پھر ہم جائیں گے ستر پچھتر ہزار کی طرف انشاء اللہ یہ interest ریٹ نیچے آتا اب آپ کب دیکھ رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ political stability کی بڑی importance ہوتی ہے اس وقت political stability کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں یہ market کے رائز کی وجہ کی ایک یہ reason ہے اور آنے والے دنوں میں پھر elections ہونے ہیں تو اس میں ایک ہفتے بعد یا دیر ایک دو تین ہفتے بعد جب یہ وقت قریب آجائے گا election کا اس وقت مارکیٹ سٹیبل رہے گی اپنی time we have ample time and ہمارے پاس search جو index میں ہے وہ فروری مارچ تک کافی آ سکتی ہے وہ جو میں پوائنٹ مارچ آف 2024 کہہ رہا ہوں اس کے اندر نیا IMF program کا بھی آمد شروع ہو جائے گی اور election کے results اور یہ سب کچھ بھی مجھے لگتا ہے کہ لوگ چلنا شروع ہو جائیں گے but till such time it happens اب ہی دوسرا point آپ کا ہے کہ interest rates کے اندر جو کمی آنا شروع ہوئی ہے وہ بہت سے لوگ جو ہمارا retail investor ہے وہ فالو کرتا ہے they are normally round the globe followers not the leaders تو پہلے آئیں گے اس کے اندر high networks شروع ہو جائیں گے اور اس پہ consensus ہے بہت سے لوگوں کا 90% of the people who matter they agree کہ interest rate 4-5% 6% کم ہو جائیں گے ہاں یہ جو اگلی policy آرہی ہے اس کے اندر ابھی لوگ ڈیوائیڈ ہیں کہ now that when we will get this IMF 2nd tranche والی stand by line کی ملے گی 710 million ڈالر کی اس وقت صرف یہ consider نہ کرنے لوگ ہمارے جو the ones who matter in the monetary policy committee ورنہ مجھے تو لگتا ہے کہ اس فیصلہ 2-5% میچے interest کر سکتی ہے سر یہ جو موجود آلات فریض صاحب تو این حالات میں ایک نئے investor کا ایک جی نئے لوگ آ رہے ہیں لیکن مجھے بس یہ ہوتا ہے کہ مجھے پرانے جو نئے لوگ آتے ہیں کہ مجھے 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 ریکارڈ بنا رہی ہے تو میں ان کو سمجھاتا ہوں کہ ابھی بھی جو آپ شیر خرید رہے ہیں ملٹیپل کے یعنی اگر دس روپے کمانے والی کمپنی کو آج چالیس روپے میں خرید رہے ہیں یہ کمپنی جو دس روپے کی ارڈنگ پر شیئر کرتی تھی وہ پاکستان کی ہی مارکیٹ میں کراچی سٹاک شیئنج کے اوپر ہی 110 روپے کی ٹریڈ ہوتی تھی ہاں یہ ضرور ہے بیرا خیال سے سنگل موس فیکٹر یہ جو ڈالرائزیشن کو کنٹرول کرے گا اور دیکھیں ہمیں پاکستانی سوچنا ہے کہ ہم نے چینلائز کرنا ہے لوگ کی سیونج کو into the productive use تو سٹاک مارکیٹ کے اندر جو لانگ ترم پروائیڈ کرنے والی چیز ایک ہے اس وحیکل کو پاکستانی انٹرپنیورز نے یا کورپیٹ سے صحیح تنا استعمال آج تک نہیں کیا اس کی مارکیٹ کپلیز آج بھی 8.3 ٹریلین ہے اور آپ کو بتا ہے کہ پورے پاکستان کے بینکنگ سیکٹر ڈیباوزیٹ ہیں 26 ٹریلین تو ایک میڈ سائز کمرشل بینک کا دیپاوزیٹ وہ زیادہ ہے فری فلوٹ سے اگر 8.3 میں 26% فری فلوٹ ہے بات کی تو سارے سپانسر کے پاس مال ہے تو اگر 2.8 ٹریلین کی ہماری فری فلوٹ کی آج مارکیٹ کی فلوٹ ہے تو ناظرین سمجھ لیں کہ اگر میں جس طرح ہمارے دوست بات رہے تھے کہ ایک تو بینک الفلا یا حبیب بینک کا جو ڈیپاوزیٹ ہے ایک بینک کا وہ ہماری مارکیٹ کی فری فلوٹ سے زیادہ ہے اچھا تو ہمارے براؤنگ وی ٹو آر نومل نومل اور چیزیں جائیں گی وہاں تک ابھی تو دیکھے پاکستان سے پہلے گورا چلا گیا تھا پھر ہمارے براؤنگ بھی چلے گیا چھیک ہے فری صاحب یہ بھی آج 58000 کی جو ایک limit cross کی ہے مارکیٹ نے all time high ہے ابھی یہ 60's میں 70's تک بھی جا سکتی ہے جب یہ سال ختم ہوگا تو آپ کیا پردک کریں گے 31 دسمبر تک 70,000 تک جانے کی capacity ہے جی میرا خیال ہے time horizon بڑھا دیں up to 31st March یعنی مجھے لگتا ہے کہ یہ پچھلے high تک پہنچنا ہے اس نے پچھلے high جو جیف کیا تھا اس کے لیے 31st تک 70 پی 70 گروڑ جا سکتی ہے انشاءاللہ اور جائے بہت چلیں بہت بہت شکریہ محمد فرید عالم صاحب FCA CEO ایک انڈی سیکیورٹی تھے اور کہہ رہے تھے کہ اگلے تین سے چار ماہ میں مارکٹ کی capacity ہے 70,000 تک بھی جا سکتی ہے پنجاب میں چینی کے بہران کا خدشہ پیدا ہو چکا ہے اس کا مطلب یہ کہ چینی پہلے بھی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے چونکہ مختلف ریٹس گنے کے اس وقت مارکٹ میں انٹریڈیوز کروائے جا رہے ہیں اور اس سے پھر جو ایک قومی مارکٹ ہے اس میں ایک بگاڑ کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے میاں عمیر مسعود صدرہ کسان اتیاد موجود ہیں ان سے پوری صورتحال پر بات کریں گے ابھی عمیر صاحب جو پچھلی بار چینی کا بھران پیدا ہو تھا یہ قیمت جو دو سو سے اوپر چلی گئی تھی ابھی تو وہ مکمل طور پر واپس اس سطح پر نہیں آسکی جہاں سے اس نے رائز کرنا شروع کیا تھا کہ یہ نیا بران اس وقت ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اور یہ آنے والے چند دنوں میں یہ پیدا ہو سکتا ہے کیا وجوہ آتے ہیں اس کرشنگ سیزن سٹارٹ ہو جاتا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا آپ کے پاس نئی فصل چینی جو نئی ہے وہ آ جانی تھی لیکن اس کو جان بوجھ کے ڈیلے کیا جا رہا اس کی ریزن یہ ہے کہ جب رش بڑھ جاتا ہے یعنی پانچ پانچ کلومیٹر دس دس کلومیٹر لبی لائنے جب لگ جاتی ہیں تو پھر وہاں پہ ملوں کے ایجنٹ بھی کام کرتے ہیں وہاں پہ پھر کسان سے کٹوتی بھی لی جاتی ہے ریٹ بھی کم گیا جاتا ہے اس کو پیمٹ بھی نہیں کی جاتی تو یہ سارے مدھرکات ہیں لیکن اس کے پیچھے میں یہ کہوں گا کہ یہ شوگر مافیا ہے شوگر ملز مالکان ہے جو یہ سارا کچھ کروا رہے ہیں ٹھیک ہے تو عمر صاحب یہ جب پچھلی حکومت تھی اس نے بھی چینی ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دی تھی اور اتنی چینی اتنی مقدار میں موجود نہیں تھی کہ وہ ملک کی خپت ہو سکتی اور ملک میں پوری ہو سکتی ضرورت لیکن پھر ہم نے دیکھا چینی ایک بار پھر وہ مطالبہ کیا جا رہا ہے اس وقت شوگر ملز حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دی جائے تو ڈیٹ ہی نہیں ناؤنس کی میں یہ کہ رہا ہوں کہ اگر انہوں نے ڈیٹ نہیں دی تو وہ کسان کے لیے مسئلہ ہو جائے گا اس کی فصل رکھ ہمارے پاس سرپلس ہے یہ آج تک ہمیشہ جو یہ شوگر ملز مالکان ہے یہ صرف کھیلتے ہیں کسان کے ساتھ بھی اور پبلک کے ساتھ بھی تو سر یہ جو ڈیٹ دینے میں تاخیر ہو رہی ہے جو پروڈکشن کا آغاز آپ کہہ رہے ہیں یکم نومبر سے ہونا چاہیے تھا یہ اگر نہیں ہوا اور یہ ایک دو ماہ تاخیر سے ہوتا ہے تو پھر کیا اس کی لاغت پر بھی فرق آتا ہے پھر وہ چینی کی قیمت پر اس کا اثر آتا اور قیمت زیادہ ہو سکتی تو لیبر بھی اس میں نہیں جا سکتی تو پھر وہ رک جاتا سارا وہ کسان کو فصل ضائع کرنی پڑتی ہے اور یہ مل مالکان اس لیے دیر کرتے ہیں تاکہ رش زیادہ ہو پھر وہاں پہ اپنے ایجنٹس چھوڑ دیتے ہیں جو کہ آپ ایک ایک ہفتے بعد ہماری ٹرالی کا نمبر آتا ہے جو لائن میں ایک مل پہ لگا ہوا ہے وہ ہفتہ دس دس دن ٹرالا وہاں پہ کھڑا رہتا ہے لائن میں اور پھر آہستہ جہاں کے مل کے گیٹ تک پہنچ پہنچ وہاں پہ ایجنٹ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ آئیں ہم آپ ریٹ کام دیتے ہیں اور آئیں آپ کو جلدی ٹرالا فارغ کروا دیں تو امیر صاحب یہ اپنے تحفوظات آپ نے حکومتی سطح تک پہنچ ہے آپ کے کوئی مذاکرات ہوئے کوئی بات ہوئی آپ نے ڈیمانڈ کی کہ یہ یکم نومبر سے نہیں شروع ہوا تو آپ کو لیکن انہوں نے یہ بھی زیادتی کی اور ہر سال انہیں پتا ہے کہ کریشنگ سیزن سٹارٹ کرنا ہوتا ہے اور ملوں سے کروانا ہوتا ہے لیکن پتا نہیں ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ کیونکہ سارے لوگ حکمرانوں کی ملے ہیں کوئی بھی ایسی فیملی نہیں ہے جو سیاست میں نہ ہو اور جن کی مل نہ ہو تو اس لیے پھر ہمیں غریبوں کو دبا دیا جاتا ہے ہمارے سال سال دو دو سال پیسے بھی کھالی روک لیتی ہیں یہ ملے پھر اسی طرح ہماری کٹوتیاں بھی کرتی ہیں نجائز زیادتیاں بھی کرتی ہیں تو اس وقت جو حالات آپ دیکھ رہے ہیں اس کا مطلب دو زار چوبیس جب شروع ہو گا اور جب یہ نئی چینی مارکیٹ میں آئے گی تو آٹومیٹیکل اس کی لاغت زیادہ ہو چکی ہوگی اس وقت تک یہ بہران بھی پکڑ چکا ہوگا چونکہ جو حالات آپ بتا رہے ہیں وہ یہی منظر اتنے کی پانی اتنے کا سپری اتنے کی بھی جتنے کا یہ نہیں بتاتے کہ یہ ان کی اس پہ کتنا آتا ہے کتنی آٹپوٹ ہوتی ہے آج تک ان سے کبھی نہیں پوچھا گیا حالانکہ یہ گناہ جو ہے ساڑھے تین سو چار سو رپے میں بھی خریدتے رہے ہیں پچھلے سالوں میں جب چینی اس سے آدھے ریٹ پہ تھی اس وقت یہ اتنا مہنگا کھریدتے رہے ہیں کیونکہ اس ریٹ میں بھی انہیں وارا کھاتا ہے لیکن چونکہ ان سے کوئی یہ نہیں پوچھ سکتا کہ آپ کیا بچرہ ہے آپ کو ان کا حساب کتاب کیا ہے تو اس لیے انہیں اس ہر چیز کی معافی ہے ٹھیک ہے چلیں بہت بہت شکریہ میاں امیر مسعود صدر کسان اتحاد نے بتا رہے تھے چینی کی پروڈکشن وقت پر شروع نہیں ہو سکی تو چینی کی قیمت میں اضافہ ہوگا اور صرف چینی کی قیمت نہیں بڑھ کئی روز مرہ ضرورت کی قیمت میں ہو شبہ اضافہ سامنے آگیا ہے اب یہ کچھ چیزیں ہیں ان کے آپ دیکھ رہے ہیں کہ لیسن کی اور ادرک کی بات کر لیں جو ضروری استعمال ہونے والی چیزیں تو اس میں 196 روپے کا اضافہ فی کلو قیمت میں ریکارڈ کیا گیا اور اسی طرح ہٹے کا بیس کلو کا تھیلہ 1224 روپے مہنگا ہوا ہے پچھلے سال نومبر میں یہ تھیلہ 1519 روپے کا تھا اب یہ قیمت 2753 روپے ہو چکی ہے زندہ مرگی کی فی کلو قیمت میں 77 روپے کا اضافہ ہوا ہے جب کہ ایک سال میں برینڈڈ چائے جو 190 گرام کا پیکٹ ہے یعنی بلکل چھوٹا پیکٹ اس میں 388 روپے کا اضافہ ہوا اور یہ دو گنا سے بھی زیادہ اس کی قیمت بڑھ چکی ہے دالوں کی جو قیمت ہیں اس میں بھی بہت بڑا اضافہ ہوا ہے دال محش 144 روپے دال مسور 45 40 روپے اور مون کی دال 28 روپے فی کلو مہنگی ہوئی ہے جبکہ ایک سال میں ٹوٹا باسمتی چاول جو کے لو کالیٹی کا ہوتا ہے وہ بھی 100 روپے فی کلو تک مہنگا ہوا ہے جبکہ بیف تو بلکل ایک عام آدمی کی رینج سے باہر ہو چکا ہے اس کی فی کلو قیمت میں 127 روپے اور مٹن کی قیمت میں 272 روپے کا اضافہ ہوا ہے یہ وہ تمام چیزیں جو روزانہ کی بنیاد پر لوگ کے کشن کا حصہ ہوتی ہیں لوگ اس پوری صورتحال پر کیا تاثرات ہیں لوگوں میں کتنا غم اور غصہ ہے یہ بھی دیکھئیے ہر چیز بہت مشکل ہو گئی یار منگائی بہت گزارہ بڑا اکھا ہو گیا بڑا بی پنجی بچے نے گزارہ روٹی نہیں پوری سکول جان دیں ایک دون ہٹ آلی آئے باقی تین جان دیں بہت بڑے مشکل گھرٹا پورا نہیں ہو رہا بہت ہو گئی اور لوگوں میں اس وقت مایوسی ہے امید کی کوئی کرن انہیں دکھائی نہیں دے رہی اور انہیں نہیں لگتا کہ مہنگائی کبھی پاکستان میں کم ہو سکے گی آنے والے دنوں میں بیرال ہم اچھی امید لگاتے ہیں اور نہ